اسلام علیکم فرنس میں ہوں عمیش ازاد اور آج کی اس ویڈیو میں ہم کچھ اس طرح کا کارڈ ڈیزائن کرنے والے ہیں تو میرے ساتھ اس ویڈیو میں بنے رہی گا داز تک میں نے نیو فائل لے لی ہے اور نیو فائل لینے کے بعد میں کچھ اس طرح کی شیفز یا ایفیکٹ دینا چاہوں گا تو سب سے پہلے ہم کلر چوہے وہ سلیکٹ کر لیتے ہیں لائک مجھے یہ والا کلر چاہیے اور یہاں شیپ ٹول کی مدد سے ہم ایسے کچھ اسے ڈراؤ کر دیں گے ڈراؤ کرنے کے بعد یہاں پہ ہم فری ٹرانس فارم ٹھیک ہے اور اسے کچھ اسے روٹیٹ کر دیں گے ٹیک ہو گیا یہ اور رائٹ کلک کر کے سٹور پہ کلک کریں گے اور اسے تھوڑا سا کچھ اس طرح شیپ میں کر لینے کے یہ ٹھیک ہو گیا یہاں پہ ایڈجسٹ کر لیں گے تھوڑا سا یہ شیپ کریٹ کرنے کے بعد ہم اس کے اوپر جو یہ والا ایفیکٹ ہے یہ ہم لیں گے اور کلر ہم لیں گے آئی ڈراؤ پر ٹوٹ کے مدد سے یہ والا اور اس کی ہم ڈپلکیٹ بنا لیتے ہیں آرٹ پریس کر کے ٹھیک ہو گیا اور اسے یہاں پہ کچھ رکھتے دیں اور یہاں پہ ہم کلر اور یہ والا کلر چوز کریں گے اوکے کر دیں گے ٹھیک ہے یہاں پہ جہاں پہ آپ کو سیٹنگ صحیح لگ رہی ہے آپ اسے ایڈجسٹ کر دیچے اور اس کے بعد آپ اسے یہاں پہ بھی ایڈجسٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جیسا آپ کو سوٹ لگ رہا اس کے بعد ہمارے پاس جو ہے ہم نے نہیں شیپس کی مزید ڈپلکیٹ بنانی ہے آرٹ پریس کر کے اور ڈپلکیٹ بنائیں گے کچھ اس طرح سے یہ ہے اور اس کی اوپر والی لیئر کی مزید ڈپلکیٹ بنائیں گے ایک ڈپلکیٹ لیئر بنائیں گے اور یہ ہے کچھ ایسے اب اس کے بعد ہم آئیکن لیں گے جو یہاں پہ نیم اڈریس وغیرہ لکھا رہا ہے تو اس کے لیے ہم سب سے پہلے چھوٹا سا سرکل ڈرا کر لیتے ہیں یہ ہے اور اس کو نن کر دیں گے اس کے کلر کور آوک لائن کو ہم تھوڑا سا بڑھا دیں گے اس کو ہم کر لیتے ہیں ٹھیک ہو گیا اور اب یہاں سے ہم یہ والا آئیکن اٹھا لیں گے فری ٹرانسفارم کر کے اس کا سائز چھوٹا کر لیں گے شفٹ پریس کر کے تاکہ چاروں طرف سے یہ ایمج برابر چھوٹا ہو چاروں پر یک پہلو پہلو ساں سمجھے چھوٹا کریں گے اور اس کا کلر ہم کلر اوورلے میں جا کے ریٹ کر لیں گے ٹھیک ہو گیا اور اب سیم ایزٹیز کاپی کریں گے اس سرکل کی اور اس کے بعد ہم یہ میل والا آئیکن یہاں پہ ٹیک کریں گے فری ٹرانس فارم کریں گے اور اس کا کلر بھی ہم کلر اوورلے میں جا کے اس کا کلر بھی ہم کلر اوڑنے میں جا کے ٹھیک ہو گیا اب ہم کیا کریں گے اسی طرح سے ہم باقی سرکلز کا ایک کوپی لیں گے لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ سرکل ہمارا تھوڑا سا بڑا ہونا چاہیے تو ہم کیا کریں گے سیلیکٹ کریں گے لپس اپچیکٹ کو اور شیفٹ پریس کر کے اس کو ذرا سا بڑا کر دیں گے کچھ ایسے ٹھیک ہے اس سرکل کو ہم ریموف کر دیتے ہیں کیونکہ یہ سائز میں چھوٹا ہے اب اس سرکل کو سٹ کریں گے اور اس کی بھی ایک اس کے بعد اس کی ایک اور کاپی لیں گے اور یہاں سے ہم اس کا سائز چھوٹا کر لیں گے شیفٹ پریس کر کے اب ہم کیا کریں گے نمبر ٹائپ کر لیں گے جو ہمارے موبائل نمبر ہے یا جو کی ہماری ریکائرمنٹ ہے موبائل نمبر ہمارے پاس ہے ڈیرو تری فور فائف سیون ون فور نمبر تری ایٹ ون اور اسے ہم اس کا سائز چھوٹا کر لیتے ہیں ٹویلف میں خیال میں صحیح رہے گا اور اسے یہاں پہ اٹجسٹ کرتے ہیں مزید چھوٹا کریں گے اس کا فونٹ لائک نائن کر لیتے ہیں ٹھیک ہو گیا یہاں پہ صحیح لگ رہا ہے مجھے اس کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس ہوگا میل میل ہم ٹائپ کریں گے اے بی سی ایٹر ریٹ آف چھی میل ڈاٹ کام اسے بھی ہم یہاں پہ اس کے سامنے ایجسٹ کریں گے آر اس کے پار دیکھا ہمارے پاس ہمارے پاس آ roster اس کے پاس ہمارے پاس آیتار ہمارے پاس آر آج ڈیا ہے ہمارے پاس آ оп ٹھیک ہے اور اسے ہم یہاں پہ ایجیسٹ کر لیتے ہیں ان تینوں کو ہم یہاں پہ ایجیسٹ کر لیتے ہیں اس کے بعد ہم اس کا فونٹ پلیک کریں گے ٹھیک ہو کیا اور ان تینوں کا فونٹ میں ہم کچھ اس طرح سے سیٹ کر لیں گے اب ہمارے پاس جو نیکسٹ ہے وہ ہے لوگو یور پزیشن یور نیم تو وہ ہم نے ابھی ایجیسٹ کرنا ہے تو یہاں پہ ہم لکھتے ہیں کمپنی نیم ٹھیک ہو کیا اور اسے ہم یہاں پہ اس کے بلکل سینٹر میں کیپٹل ورڈز میں لکھیں گے بولٹ کر لیں گے سے اور اس کے بعد پوزیشن تو لائک میں گرافک ڈیزائنر لکھتا ہوں گرافک ڈیزائنر اور اس کا سائز ہم نے لیتے ہیں سیکس یہ ملپس آگیا اور یہاں سے اسے ہم میٹھی ایم کر لیتے ہیں جی فرنس یہ ایک کارٹ کا کچھ سامنے تیار کر گیا اب ہمارے پاس یہ والا فرنٹ رہ گیا ہے اسے ہم نے ڈیزائن کرنا ہے تو اس کے لیے کیا کریں گے ایک نیو فائل لیں گے اور نیو فائل لینے کے لیے ہم فائل میں جائیں گے نیو فائل and create اب ہم یہ والا حصہ بنائیں گے سب سے پہلے کیا کریں گے سیمپل شیپ گروہ کریں گے کچھ اس طرح سے اور اس کے بعد یہ والا جو دو شیپ سم نے یہاں پہ بنائی تھی اس کی کوپیز ہم یہاں پہ ڈرگ کر دیں گے ٹھیک ہے یہ بیچھے اب اس اوپر آل لیئر کی کوپی لیں گے اور اسے یہاں پہ ایسے ڈرگ کر دیں گے same as it is یہ والا بھی ایک کوپی لیں گے ہم یہاں پہ ٹیک کر دیں گے اور ایک اور کا پیز اوپر والی لیئر کی لیں گے اور اسے یہاں پہ اڈجسٹ کر دیں گے ٹھیک ہو گیا اب کمپنی نیم لوگو نیم وہ ہم نے یہاں پہ ٹائپ کرنا ہے ٹھیک ہے تو آپ اپنی کمپنی کے موالے سے کچھ بھی لکھ سکتے ہیں جو بھی آپ کو ریکائرمنٹ دی جاتی ہے آپ کے کلائنٹ کی طرف سے کمپنی نیم یہاں پہ ہم نے جو فاؤنٹ سائز لیا تھا وہی فاؤنٹ سائز ہم یہاں پہ اس کا نائی اور اسے یہاں پہ اجسٹ کر دیں گے اس کے بعد یہاں پہ آپ اپنا سلوگن ایڈ کر سکتے ہیں کمپنی کا کوئی سلوگن ہے تو سلوگن ہیر اسے یہاں پہ اجسٹ کر دیں گے اسے ہاں سمال نیٹریز میں کنوٹ کریں گے سائز کا ہم سکس لیں گے یہاں پہ کمپلیٹ ہوا اور اب ہمارے پاس ہی والا رہے گیا جس میں ہم نے کوٹ کیو آر کوٹ اور کمپنی نیم اور ایک یہاں پہ لائن جو کرنی ہے ہم کیا کریں گے یہاں پہ سب سے پہلے کوٹ لے آتے ہیں کیو آر کوٹ کیو آر کوٹ کے لیے ہمیں جانا پڑے گا ڈی پڑے فولڈر میں اور یہاں پہ ہمارے پاس سیمپل میں کیو آر کوٹ پڑا ہے آئی ٹھنک کہاں میں رکھا تھا کیو آر کوٹ کیو آر کوٹ اوپن ہو گیا اور اسے ہم یہاں پہ دریک کر لیتے ہیں سوری یہاں پہ سیٹنگ کے مطابق آپ انجسمنٹ کر لی چھ یہاں پہ میں لیتا ہوں 50 لیتے اور یہاں پہ کمپنی نیم ہمیں ٹائپ کرنا ہے جو بھی کمپنی ہے لائٹ www.abc.com اور اس کا کلر ہم پڑک کریں گے کیا پہ اور اس کے نیچے ایک سیمپلی لائن ہم نے ڈرا کر دینی ہے سائز اس کا ہم بڑھا دیتے ہیں اور لاسٹ میں عمال پاس تینیر لائن لائن ہم شیپ ٹول کی مدد سے کریں گے کچھ اس طرح سے اور یہاں سے سے اس لینٹ کو ہم تھوڑا انکریز کر دیتے ہیں جی فرنس یہ آج کی ویڈیو تھی جس میں آج ہم نے ایک نیا ڈیزائن کریٹ کرنا سیکھا ہوپسو فرنس آپ کو یہ ڈیزائن پسند آیا ہوگا کوئی کمٹ کرنا ہو یا کوئی ڈیزائن آپ نے سپیشل بنوانا ہو تو آپ مجھے کمٹ کر سکتے ہیں آمر کو جازتی چیے پھر ملتے ہیں ایک سپیلیو